محمد پاکر سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر انسان نے اتنی ترقی کیسے کی اور یہ اتنا ایڈوانس کیسے ہوا تو اس کا جواب نہایت سمپل ہے یعنی ایکسپیریمنٹس تجربات ہی وہ چیز ہیں جنہوں نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں اور خلاقی تاریخیوں میں سے علوم حاصل کر سکے جہاں دوستو تجربات نے انسان کو اتنا اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے تو وہیں دوسری طرف ایسے ہی کئی خطرناک تجربات بھی تاریخ میں کیے گئے کہ جو نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کی موت کی وجہ بنیں اور اسی طرح کئی قسم کے نئے آنے والے خطرات کی وجہ بنیں آج کی ویڈیو میں میں ایسے ہی ایک بیانک تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ شاہد اس پر یقین ہی نہ کریں کیونکہ یہ ایک انتہائی بیانک تجربہ ہے اور تاریخ میں سے مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تو چلیں دوستو ٹائمز آیا کہ یہ بہر شروع کرتے ہیں اپنے سلمی سفر کو لگنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکیں تو دوستو یہ دن تھا اکتوبر 1943 کا جب سیکنڈ ورلڈ وار پورے زوروں پر تھی اور ہر طرف سے کئی ممالک کی فوجیں دوسرے پر ٹوٹ رہی تھیں اگر آپ تھوڑا بہت ورلڈ وار سیکنڈ کے بارے میں جانتی ہیں تو آپ ضرور جانتی ہوں گے کہ اس میں جرمن نازی کافی حد تک اپنے دشمنوں پر حاوی ہو چکے تھے انہوں نے ہر طرح سے دشمنوں کو تکلیف پہنچا رکی تھی اور سمندری حدود کی حفاظت کے لئے انہوں نے سمندر میں بہت سے مائن بومز بچھا رکے تھے جو دشمنوں کے لئے ایک بہت ہی بڑا خطرہ تھے اور یہی وہ چیز تھی جو امریکہ کے لئے ایک سارداد بنی ہوئی تھی حال آپ کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکہ نے اپنے سائنسدانوں کو ایسا حال تلاش کرنے کو کہا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جہازوں کو نقصان پہنچائے بغیر بہ آسانی دشمنوں کی حدود میں داخل کر سکیں اس پر البرٹ آئنسٹائن نے ایک مشورہ دیا اور وہ تھا کہ ہم دشمنوں کی حدود میں اپنی جہازوں کو داخل کرنے کے لئے انہیں ٹائم میں ٹرائبلنگ کرائیں یعنی ٹائم ٹرائبلنگ کے ذریعے ہم دشمنوں کی حدود میں اپنے جہازوں کو داخل کر سکتے ہیں لہٰذا اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے یو ایس ایس ایلڈریج نامی ایک وارشپ پر ایک تجربہ کیا گیا جسے فلیڈلفیا میں کیا گیا اور اسے فلیڈلفیا ایکسپیرمنٹ کا نام دیا گیا یاد رہے فلیڈلفیا ایکسپیرمنٹ کا دوسرا نام درینبو پروجیکٹ بھی ہے اس مقصد کے لئے ضروری تھا کہ جہاز پر اتنی زیادہ الیکٹریکل ویبز پیدا کی جائیں کہ دشمنوں کے ریڈار اسے ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکیں اس وقت زیرو ٹائم ریفرنس جنرنیٹر سب سے بہترین جنرنیٹر تھے جو کہ عظیم سانسدان نیکولا ٹیسلا کی ایجاد تھے اور انہیں ہی اس تجربے کے لئے استعمال کیا گیا جہاز کے اوپر بڑی مختار میں ایسے جنرنیٹرز کو فکس کر دیا گیا یاد رہے کہ اس وقت اس کے متعلق اس تجربے کے متعلق دو تھیوری سے ایک تو یہ کہ لوگوں کو یعنی جو سوار عملہ تھا اس جہاز پر انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک اتنے بڑے اور خطرناک تجربے کا شکار ہونے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جہاز میں موجود تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ ٹائم میں ٹریولنگ کرنے جا رہے ہیں اور اسی بات پر وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین اور پہلے انسان مانے جائیں گے جنہوں نے ٹائم میں ٹریول کیا ہوگا تہم اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے ہم کوئی خاص تھو ثبوت نہیں رکھتے جس دن یہ تجربہ کیا جانا تھا اس دن تاریخ 28 اکتوبر 1943 تھی جہاز پر بڑی مقدار میں الیکٹریکل ویس پھینکی گئی جن کی وجہ سے جہاز کے گیت سبز رنگ کی ایک روشنی پیدا ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا دکھائی دینے والا یہ جہاز سب کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا یہ منظر دیکھ کر تمام سائنستان بہت خوش ہوئے اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے کیونکہ انہیں ظاہری طور پر کامیابی حاصل ہو چکی تھی لیکن ان کی یہ کامیابی تقریباً بیس منٹ بعد ظاہر ہونا تھا اس کے متعلق بھی دو تھیوریز پیش کی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ جہاز فلاڈلفیا میں سے ہی ظاہر ہو گیا جبکہ دوسرے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاز وائجینیا نامی علاقے میں کچھ دیر کے لیے دیکھا گیا اور اس کے بعد وہاں سے بھی غائب ہو گیا اور بہت زیادہ دیر بعد دوبارہ فلاڈلفیا میں ظاہر ہوا لیکن جب یہ جہاز فلاڈلفیا میں ظاہر ہوا تو اس جہاز پر موجود عملے کی حالت انتہائی دردناک اور بیانک تھی کیونکہ اس جہاز میں موجود عملے کے تقریباً تمام افراد بری طرح موت کا شکار ہو چکے تھے جو لوگ بچے ہوئے تھے وہ تقریباً اپنا ذہنی توازن کھو چکے تھے اور اس سے بھی بیانک منظر جو دیکھنے کو ملتا تھا وہ تھا جہاز کے ملپے میں دبے ہوئے لوگ بہت سے لوگ جہاز کے ملپے میں مکمل طور پر دب چکے تھے اور وہ تقریباً زندہ بھی تھے چونکہ یہ حالات دیکھنے کے بعد کیوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تجربہ بری طرح سے فیل ہو گیا تھا اور اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکن حکومت نے سے ٹاپ سیکرٹ کر دیا اور جہاز کے موجود لوگوں کے لوہہکین کو یہی بتایا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران کسی بڑے حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا ہے اور اس پر موجود تمام افراد بھی مر گئے ہیں یہ راز یقیناً ایک راز ہی رہتا اگر اس تجربے کے بعد البیلک نامی شاہ اس جو کہ اس تجربے کا شکار تھا دنیا کے سامنے اس تجربے کے حقائق کے بارے میں لوگوں کو نہ بتاتا بعضوں بہت سے لوگوں نے اس تجربے کی تعاید کی اور اس تجربے کے بارے میں کال ایلینڈے نے یو ایف ہو کے رائٹر موزر کو کئی لیٹر لکھے جس میں اس نے اس تجربے کے بارے میں انہیں بتایا 1984 میں اس تجربے پر ایک بقاعدہ فلم بھی بنائی گئی جس کا نام تفیلہ ڈیلفی ایکسپیرمنٹ رکھا گیا اور آج بھی وہ فلم آپ کو یوٹیوب یا انٹرنیٹ پر کہیں کہیں مل جائے گی 1990 میں الفیرڈ نامی ایک شخص نے بھی اس تجربے کے بارے میں تائید کی اور کہا کہ وہ بھی اس تجربے کا شکار ہوا تھا جس کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا لیکن بازان اپنا ذہنی توازن بہال آنے کے بعد اس نے دنیا کے سامنے اس تجربے کے بہت سے حقائق کو بیان کیا تاہم اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سرسر جھوٹ پولا اور وہ تمام چیزیں جو اس نے اس فلم میں دیکھی تھیں وہی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اب دوستو یہاں پر ایک سوال یقیناً آپ کی ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا اور تاریخی خطرناک تجربہ کیا گیا تھا تو اس سے اتنی آسانی سے دنیا سے کیسے چھپا لیا گیا تو اس کا جواب نہایت سادہ ہے کہ یہ تجربہ کرتے وقت البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ نیوی کے لیے کام کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نیوی کے لیے نہیں بلکہ اسی فلاڈلفی ایکسپیرمنٹ یعنی ٹائم مشین بنانے کے ایکسپیرمنٹ پر کام کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہ امریکہ ایسے رازوں پر پردہ ڈالنا جانتا ہے تو دوستو یہ تھا انسانی تاریخ میں کیے گئے کئی انتہائی خطرناک اور پرسرار تجربات میں سے ایک تجربہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بہ آسانی مل سکیں اب میں آپ سے ملوں گا ایسی ہی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ